دوستو نمسکار آج اپنے بات کریں گے راجست خان میں سوٹن تبتہ سنگرام کی راجست خان میں سوٹن تبتہ سنگرام کے ساتھ کیا مہدپون باتیں تھیں اور انگریزوں کو بیسیکلی آج کی اس خلاس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ انگریزوں کا ساتھ دینے والے راجست خان کے کون کیون سے مشاہشت تھے اور جو راجست خان میں سوٹن تبتہ آنگلن ہے وہ کیسے شروع ہوا تھا کیا سب کارن سیج کے اور کن راجہوں نے ساتھ دیا تھا میرے جو گا دوستوں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لارڈ ڈل ہو جی ہیں کیونکہ 1848 میں بھارت کا گورنر جنرل بن کر یہ بھارت آیا تھا یہ کون ہے یہ لارڈ ڈل ہو جی ہے جو بھارت کا گورنر جنرل بن کر 1848 میں بھارت آیا تھا اور یہاں پر جو یہ لکھا ہے دوپرائن آف لیپشش یہ اس کا ارث کیا ہوتا ہے اس کا ارث ہوتا ہے گود نشید ویدھی گود نشید پرطہ یہ جو بود نشید پرطہ تھی ڈاکٹرائن آف لیپشش کہا جاتا ہے اس کا پتی پادن اس لارڈ ڈل ہو جی نے ہی کیا تھا اس نے کیا تھا لارڈ ڈل ہو جی اور یہ لارڈ ڈل ہو جی جو ہے بھارت کا گورنر جنرل بن کر 1848 اس نے بھارت آیا تھا ڈاکٹرائن آف لیپشش بھی اس کو کہا جاتا ہے اس ڈاکٹرائن آف لیپشش کے تحت یہ ایک نیم بنایا گیا تھا کہ جس راجہ کے کوئی سنتان نہیں ہے تو اس راجہ کا جو سامراجی تھا وہ انگریجیوں کو دینا ہوگا اور کوئی بھی دوسرے بچے کو گود وہ راجہ نہیں لے سکتا کسی دوسرے بچے کو گود نہیں لے سکتا اور اس کا جو سمپون سامراجی ہے وہ انگریجیوں کو سونپ دینا ہوگا اسے ڈاکٹرائن آف لیپشش کہا جاتا ہے یا یہ گود نشید پرکھا تھی جو کی لارڈ ڈل ہوجی کے دوارہ پتی پازید کی گئی تھی اور لارڈ ڈل ہوجی یہ اٹھارہ سو اٹھالیش میں بھارت میں آیا تھا آگے کی بات کریں تو یہ جو ڈاکٹرائن آف لیپشش تھا اس کے سہت کیا تھا کہ کوئی راجہ یا کوئی نواب لے سنتان مار جاتا تھا تو اس کی ریاست جو تھی وہ جب تکر کے بریٹیس بھارت کا انگ بنا دی جاتی تھی اور جب یہ لکسش شروع ہوا تو اس سے کچھ راجے پر بھاویت ہوئے تھے وہ کون سے تھے جیسے ستارہ جو کی متحہ پردیش میں ہے ستارہ ستارہ ہے یہ ساتارہ نہیں ہے ستارہ جھانسی ناغپور عوض کرناٹک یہ ریاستیں جو ہیں انگریجوں کے دوارہ جب تکر لیے گئی کیونکہ یہاں کی جو شاشک تھے وہ نسانسان مار چکے تھے اور چونکہ انہوں نے لکسرین آف لیپسیس کا نیم لاغو کر دیا تھا اور ساتھ گود نشید پرخا شروع کر دی تھی انگریجوں نے اس پرتھا کے تحت کوئی بھی راجہ کسی دیوسرے بچے کو گودھ لے کر اپنا سامراجے اسے نہیں دے سکتا تھا اور اس پراجے کو انگریجوں کے اندر ملا دیا جاتا تھا اس کے فلسروپ کیا ہوا دوستوں دس مئی اٹھارہ سو شکتہ انکو میرک کی چھاؤنی میں انگریجی سینہ کے بھارتی دستوں نے یہاں پر یہ دوستوں لکھا ہے جلد تائب ہوا ہے بھارتی دستوں نے یعنی کی گروپس جو تھے وہ بھارتی دستوں نے جو ہے وہ ادروں کا بگول بجا دیا تھا اور دیش میں کرانتی کا بگول بجا ہے اتھار دیش میں جو ہے وہ کرانتی کی شروعات کر لی گئی تھی اور اگر آگی کی بات کریں تو اس میں دیشی راجیوں کے شاشکوں نے جو ہے انتیم جو مغل سمراج سے بہدور شاہ جفر ان کو نیتر تو پگان کیا تھا جو جتنے بھی کرانتی کاری تھے انہوں نے بہدور شاہ جفر ہو بہدور شاہ جفر بہدور شاہ جفر جو تھے یہ انتیم مغل سمراج تھے یہ کون تھے یہ انتیم مغل سمراج تھے ان کے نیترتوں میں جو ہے وہ کرانتی کاریوں نے جو انگریجی شینہ کو انگریجی شامراج کو اکھاڑ سنکھنے کے لیے سفر اٹھائے تھے اور اسی کرانتی کو جو ہے انگریجیوں سے جتنے سازہ کرانے کی دشاہ میں یہ پہلا قدم مانا جاتا ہے اس لیے اس کرانتی کو سورکن ترتا کا پرپھنگیو تبیق کہا جاتا ہے دس مئی اتھارہ سو ستہ ان کو جو میرٹ کی چھاؤنی میں منگل پانڈے کے نیترتوں میں یہ ہوا تھا بہارتی اجسپوں کے دوارہ تو یہ وہاں سے کرانتی کا جو یہ بگول وجہ تھا یہاں پر بہدور شاہ اللہ میں جب ہم جاتے جا کے پڑھتے ہیں تو بہدور شاہ جفر کیونکہ انکھیں مغل سمران تھے ان کے نیترتوں میں پھر انگریزیوں کو بھارت سے باہر کرنے کا جو ہے ابھیان شروع تھا کرانتی شروع ہی تھی اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کرانتی جو ہے یہ سوکن ترتا کا پرپھنگیو تھا تھی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا مین ٹوپک بھی یہی تھا کہ انگریزیوں کا ساتھ دینے والے راجتھان کے کون سے شاشک تھے انگریزیوں کا ساتھ دینے والے راجتھان کے شاشک میں تھے مہارا جا سردار سنگھ جو کی دیکانیر کے تھے مہارا جا ران سنگھ جو کی جیپور کے تھے مہارا جا بنے سنگھ جو کی علور کے تھے مہارا جا رانا بھگوان سنگھ جو کی دھولپور کے تھے مہارا مدن پال جو کی کرولی کے تھے اور مہارا جا سوروک سنگھ میوار کے تھے ان لوگوں نے جو ہے راجتھان کے ان شاشکوں نے انگریزیوں کو ہاتھ دیا تھا اب ہم دستار پہ پڑھیں گے مہارا جا رام سنگھو جیب پر کے تھے مہارا جا رانہ بھگوان سنگھو کی دول پر کے تھے مہارا امدن پال جو کی کرولی کے تھے مہارا سوروک سنگھو کی میوار کے تھے جس طرح سے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہتے ہیں میری جو کا ساتھ دیا تھا کچھ محصوبوں تتھیوں کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مہارا جا سردار سنگھ کی بات کرتے ہیں تو دوستوں یہ بیکہ نے اپنی شاہ شکتے سب سے پہلی بات تو یہاں پر اپنے کو یاد رکھنی ہے یہ کون تھے یہ بیکہ نیر کے شاہ شکتے سب سے پہلی بات یہ بیکہ نیر کے شاہ شکتے اور انہوں نے جو ہے بیکہ نیر کے مہارا جو سردار سنگھیں ہیں انگریجیو کی شائطہ کرنے میں الڑی تھے کہ راجے کی سینہ کے پانچ ازار بھوڑسوار پیدل پھنک لے کر جو ہے پنجاب بھاریانہ کے جھانسی سرسہ اور اشار جلوں میں انگریجیوں کا ساتھ دینے کے لئے گئے تھے کہاں پر انہوں نے انگریجیوں کا ساتھ دیا تھا یہ اپنی سینہ کے پورے لے کر پنجاب اور ہریانہ پنجاب اور ہریانہ تک چلے گئے تھے اور لگ بھگ اپنے پانچ ہزار سینیکوں کے ساتھ پانچ ہزار سینیکوں کے ساتھ یہ گئے تھے اور یہاں پر جو ہمارے جو کمپیٹیٹیو اقزام آتے ہیں وہاں پر ایک ایسا بھی پورشن آتا ہے کہ راجت تھان کے کون سے شاشک تھے جو یا راجت تھان کا کون سے ایسا راجے تھا جہاں کا شاشک سن اپنی سینہ کے ساتھ انگریجیوں کی شائطہ کے لیے راجے کے باہر گیا تھا راجے کے باہر گیا تھا یہ ایک پورٹنٹ پورشن ہے کہ راجت تھان کا ایسا کون سا شاشک تھا یا ایسا کون سا راجے تھا جس کا شاشک جو تھا اپنی سینہ کو لے کر جو ہے انگریجیوں کی شائطہ کے لیے راجے کے باہر گیا تھا باقی انہیں تو راجے کے اندر اندر ہی ہی ہیلپ کی تھی یہ رجے کے باہر بھی گئے تھے اور رجے کے باہر کمکلہ پنجاب حیانہ تک کہ یہ اپنے پانچ ہزار سینی کو پھولے کر انگریز جو کی سائتہ کے لیے گئے تھے تو آگے کی ہم بات کریں تو یہاں پر ایک ستھان ہے جس کا نام ہے بارڈلو 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 نامت جو ستھان ہے یہاں پر بیکا نیر کی سینہ کا سرامتی کاریوں سے مقابلہ ہوا تھا بیکا نیر کی سینہ کا سرامتی کاریوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا اور پھر یہاں پر سرامتی کاریوں کی جو تھی ہار ہوئی تھی سرامتی کاریوں کی ہار ہوئی تھی یہاں پر اس بارڈلو ستھان کو اپنے کو یاد رکھنا ہے اور اگر آگے ہم اس مہارا گر قدار کی بات کریں تو یہاں پر جو ایمپوسٹ چیز ہے وہ یہ ہے یہ ایک مطر شاشت تھے ایک مطر شاشت جو اپنے راجے سے اپنے راجے سے بہار جا کر اپنے راجے سے باہر جا کر اپنے راجے سے باہر جا کر میں ایک ٹی بی برگنا تھا ٹی بی ٹی بی ایک پرگنا تھا ٹی بی گاؤں کا نام ہے پرگنا تھا اور یہ ہنمانگڑ جلے میں پڑھتا ہے ہنمانگڑ جلے ہنمانگڑ جلے یہاں پر پڑھتا ہے یہ ٹی بی گاؤں اور اس کے پاس پر سنگریہ آئے پھر ہریانہ کا بولٹر شروع ہو جاتا ہے تو انگریجوں نے ان کو جب انہوں نے کرامتی کاریوں کو ہر آیا تو مہاراجہ سردار سنگھ جی کو ٹی بی پرگنا این آم کے روح میں دیا تھا اور ٹی بی پرگنا کا پورا نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹی بی پرگنا کے جو اکتالیس دعاوں تھے وہ جن کو جو ہے مہاراجہ سردار سنگھ جی کو انگریجوں کے دوارہ دیئے گئے تھے کیوں دیئے گئے تھے کیونکہ یہاں پر مہاراجہ سردار سنگھ جی کے سنبند میں اپنے کو دو تین باتیں یاد رکھی ہیں کہ مہاراجہ سردار سنگھ کہاں کے شاشک تھے بی پرگنار کے شاشک تھے اور یہاں پر دوسری ایمپورنٹ بات یہ والی ہے کہ ایک مہتر شاشک تھے جو اپنے راجے سے باہر جا کر میرے جو کی یہاں نے ساہتہ کی تھی یا ایسا پرشن گوچھا جائے کہ وہ کون سا راجے تھا جہاں پر شاشک میں راجے سے باہر جا کر انگریزوں کی ساہتہ کی کہ وہ بی کا نیر راجے تھا کون سے راجے نے جا کر ساہتہ کی تھی پنجاب اور حریانہ میں پانت ہزار سنگھوں کے ساتھ باڑن لونام اکستان پر کرانتی کاریوں سے جو ہے لڑائی ہوتی ہے یوز ہوتا ہے کرانتی کاریوں کی ہار ہوتی ہے اس جیت کے اپلکش میں اس جیت سے خوط ہو کر انگریزوں نے جو ہے ٹی بی پرگنا کے اکستالیش یاؤں جو تھے وہ مہاراجہ سردار شنگلی کو نام شروع دیئے تھے اور ٹی بی پرگنا جو ہے اب روبردوان جنم باکشری کی ٹی بی کہایا ہے تو یہ ہنمان جلجلے میں پڑھتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر مہارانہ مہاراجہ رام شنگ مہاراجہ رام شنگ کہاں کہ تھے جیپور کہ تھے اور انہوں نے انگریزوں کی خوب شہیطہ کی تھی جس کے پر انگریزوں نے کوش پتلی پرگنا ستھائی روک سے دے دیا تھا انہوں نے بھی شہیطہ کی تھی جو کوش پتلی ہے کوش پتلی جیپور دلی راجمارج پر ستھائیے کوش پتلی پر یہ کوش پتلی پر جو ہے انگریزوں نے انہیں انہوں شروع دیا تھا ستھائی روک سے دے دیا تھا انہوں ستھائی روک سے آپ کو پتا ہے کہ کوش پتلی جو ہے جیپور جلے کے اندر آتا ہے جیپور جلہ ہے جیپور گرامی کے سہت آتا ہے ان کو پتلی اور مہاراجہ رام سنگھ یہ اگریزوں کے دوارہ پر آتا تھا کیونکہ ہم نے بھی اگریزوں کی خوب سہت کی آگے مام کرتے ہیں ہم مہاراجہ سوروک سنگھ کی مہاراجہ سوروک سنگھ جو تھے یہ کہاں کے شاشک تھے جو سنگھ شاشک تھے میوار کے یہ میوار کے شاشک تھے میوار مہاراجہ سوروک سنگھ انہوں نے 28 مئی 1867 کو نیمج کی بھارتی شہنہ کے بھارتی شہنہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 28 مئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے انگریز جو کی سائتہ کی تھی تو اس سے پہلے اپنے وہ یہ چار نہ پڑے گا کہ 28 مئی 1867 یہ اپنے دیل پڑھی ہوگی 28 مئی 1857 کو نیمج کی شہنہ میں بھارتی شہنہ نے بغاوت کر کے شہنہ کو جلا دیا تھا کب 28 مئی 28 مئی 1857 1857 1857 کو کونسی شہنہ کو جلا دیا گیا تھا نیمج کی شہنہ نیمج کی شہنہ کو جلا دیا گیا تھا جلا دیا گیا تھا اب جب بھارتی شہنہ نے بغاوت کر شہنہ کو جلا دیا تو اس خاند میں ایک انگریج مہلا اور دو بچوں کی جلنے سے مرکی ہو گئی تھی اور شیش انگریج جو تھے وہاں سے بھاگ گئے تھے تب نیمج شہونی کے سپری رین کپٹان لائیڈ نے کیا کیا کہ میوار کے تقالی پولیٹیکل ایجنٹ شاورز کو ساہیتہ کے لیے بلائیا اس میں جو پولیٹیکل ایجنٹ تھے میوار کے وہ تھے ایجنٹ شاورز ان کو بلائیا ساہیتہ کے لیے بلائیا اور نے کہا میوار کے محاضر سے بات کی لیے سورو سنگی سے کہ یہاں پر بھاکی سینہ کے سینک ہیں انہوں نے بازاوت کرتی ہے اور چھاونی کو جلا دیا ہے اور یہاں پر ایک میلہ اور دو بچوں کی جلنے سے موت ہو گئی ہے اور میوار کا تک کالی پولیٹیکل ایجینٹ شاورس کون کا شاورس کس شاورس کو سوچنا دی کس نے دی لائیڈ نے یہ چھاونی کے جل میں سوچنا لائیڈ نے شاورس کو دی کیونکہ شاورس میوار کا تک کالی پولیٹیکل ایجینٹ تھا تب جب اس کو شاورس کو سوچنا ملی تو شاورس نے مہارانہ سوروک سنگھ سے ساہیتہ مانگی مہاراجہ مہارانہ بھی بولتے ان کو مہارانہ سوروک سنگھ مہارانہ سوروک سنگھ سے ساہیتہ مانگی انہوں نے اب جب ساہیتہ مانگی تو یہ ساہیتہ کے لئے آئے تب مہارانہ سوروک سنگھ سنگھ کی ساہیتہ کے لئے اپنی سنگھ نیمت بھی تھی انہوں نے مہارانہ سوروک سنگھ ساہیتہ کے لئے اپنی سنگھ نیمت بھی مہارانہ سوروک سنگھ 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 دوارہ اور اپن پریواروں کو جگ مندر مہل میں دے جاتا ہے یہ جو پریوار یہاں سے رہا ہوتے ہیں ان کو جگ مندر مہل کہاں پر ادی پور میں بھی دیا جاتا ہے سوروک شیست اس دیا جاتا ہے یہاں پر ہم واپس بات کر لیتے ہیں کہ مہارانہ سوروک سنگھ انگریزوں کی سایتا کی سکی کی تو میں آپ بتاؤ کہ یہ میوار کے شاشک تھے 28 مہی 1857 جو ہے وہ نیمت کی چھاؤنی میں بھار کے سنہ نے بگاوت کر کے چھاؤنی کو جلا دیا تھا اور جب چھاؤنی کو آگ لگا دی تو ایک انگریز مہینہ اور دو بچوں کی جل میں سے مرتی ہوگی اور جو باقی شیش لوگ تھے وہ ہاں سے بھاگ گئے لیکن جو بھاگ گئے تھے ان میں سے کچھ پریباروں کو پرامٹی کریم ہیں جو ہے دنگلہ نامک ستھان پر یہ دنگلہ نامک ستھان ہے یہاں پر مہارانہ سوروک سنگھ کو دی اور ان سے سہیتہ مانگی کہ مہارانہ آپ ہماری سہیتہ کیجئے کہ اس طرح سے کچھ بھااتے سنہ کے جو سینک ہیں انہوں نے نیمت کو آگ لگا دی ہے اور کچھ پریباروں کو دنگلہ نامک ستھان پر مندل منایا ہوا ہے مہارانہ سوروک سنگھ نے اپنی سینہ تک کال بھیجی یہاں پت اور قرآتی کاریوں سے جو سینہ کا اور ان انگریز پریبار کو یہاں سے مکت کر آیا اور جگ مندل مہل سرکشی 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 پہنچا آیا جو 28 مہی 1857 کی جو گھر نا ہوئی تھی اس کے سمندل اگر ہم جانے تو نیمچ میں جو میوار کی سینہ میں سینہ نے یہاں پر سہیتہ کی اس کے بعد کیا ہوگی نیمچ میوار کی سینہ میں یا بھراب کی کہ انگریز نے سینکوں کا دھام رسٹ کرنے کے لیے آٹے میں ہڈیوں کا چورہ ملا دیا ہے آٹے میں ہڈیوں کا چورہ ملا دیا ہے پتہ بیوار کے وکیل سینکوں کو سمجھانے آئے اور وہاں کا جو آٹہ سینکوں کو یقین دلایا کہ کچھ نہیں ہے جیسا وہ سوٹ رہے ہیں بعد میں یہ بھی والا نیمچ میں جو یہ ہوا تھا سینک شاونی کو جلا دیا گیا تھا اس سے پہلے کئی بار ایسی چیز آئی تھی جس سینک بھڑکی تھی ایسا ہی ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ میوار کی سینک نیمچ میں وہاں پر بھرام کی فیل گئی تھی انگریج نے سینکوں کا دھرم برشت کرنے کے لئے آٹے میں حضی وں میں بھی ماں سا ہی نہیں اور میں نے جوان پر یاد سا رکھ رکھ کو یہ باتیں تھی مہاراج سگوز شنگ کے سمبت میں اور انہوں نے انگریج کی شائطہ کی تھی اب ہم بات کرتے ہیں مہاراج بننے شنگ جی بننے شنگ جی مہاراج کہا کہ تھے دوستو یہ الور کہتے یہ کہا کہتے یہ الور کہتے الور کی مہاراج بننے شنگ نے آگرہ کے قلے میں گھرے انگریج کی پریواروں کو شائطہ کی لئے اپنی سنی آگرہ کا قلہ آگرہ کا قلہ میں کراف کی کاری نے کچھ انگریج پریوار کو کی کر لیا تھا تب انہوں نے جو ہے الور کی مہاراج بننے شنگ میں یہاں پر اپنی شینہ بیشی تھی اور ان پریوار کو مکت کر آیا تھا اپنی شینہ اور انہوں نے اپنا تو خنہ بھی بیشی تھی اور اپنا تو خنہ بھی بیشی آگرہ کی دوستو یہ دھول پر یہ کہاں کہ تھے یہ دھول پر مہارانا بھگوان سنگ جی انگریجیوں کے وقع دار تھے اس لئے اکٹوبر اٹھارہ سو ستاون میں گوالیت تھا اندو سے لگت پہنچ ہزار پرامتی کاری سیندک دھول پر راجے نے گھس گے تھے اور دو مہینہ تک پرامتی کاری نے دھول پر راجے پر مہارانا رکھا تھا کیونکہ وہ ناراض تھے کہ یہ جو دھول پر کے مہارات ہیں انگریجیوں کے وقع دار ہیں اس لئے ہوا کیا تک اٹھارہ سو ستاون میں گوالیت اور اندو سے گوالیت بڈی پردیش میں آپ کو پتھا ہے گوالیت اور اندو سے لگ پانچ ہزار پانچ ہزار کرامتی کاری پانچ ہزار کرامتی کاری جو ہے وہ دھول پر میں گوش آئیتے اور دو مہینوں تک لگ بھگ دو مہینوں تک کرامتی کاری میں دھول پر راجے کار جمع آیا اس کے بعد کیا ہوا پھر 1877 دسمبر 1877 کی بات ہے دسمبر 1877 دسمبر 1877 میں پٹیالا کی شینہ نے دھول پر پہنچ کرامتی کاری کو ہزار دائی تھا کہاں کی شینہ آئی تھی یہاں پر پٹیالا کی شینہ پٹیالا جو کی پنجاب یہاں کی شینہ نے آکر کی شینہ نے آکر کبجہ کرامتی کاری کو کبجہ تھا وہ ہٹایا کبجہ ہٹایا 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 واپس جو مہارانہ جو تھے دولپور کے اون کا راجی واپس ستھا ستھا مہارانہ 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 ستھا مہارانہ 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 مہارانہ